اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ویورز جیسا کہ آپ کافی لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں جو ایک پچھلے سال ڈیر سال سے یہ ادھر اسلو نورویے میں ہوں تو میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں تو مصروفیت کی وجہ سے کوئی ویلوگ زیادہ کوئی بنانی سکا ویسے جو پاکستان میں ہی کوورڈ کے دران اور اس کے بعد جو ہتھی ویلوگنگ وہ بہت کم ہوگی تھی چھوڑ دی تھی اس سے پہلے میں نے جیسی چینل مونیٹائز ہوا تھا اور کوورڈ آ گیا تھا اس کے بعد پھر اس طرح نورویے آ گیا اس طرح پروسیس میں میں بیزی ہو گیا تھا تو میں جو تھا اپنے ویلوگنگ کانٹینوی نہیں کر سکا تھا تو اب کوشش کر رہا ہوں کہ اب جو ہے نا ویلوگنگ کو اپنے جو ہے اس کو دوبارہ ریزیم کروں اور سٹارٹ کروں تو میں جو اب بناؤں گے ویڈیوز ابھی نورویے میں وہ کوشش کروں گا کہ ویک میں ایک آدھی ویڈیو جو ہے وہ بندالیا کروں اور آپ کو نورویے کا نورویے دکھاؤں اس میں جو ہے جو ہے نورویے سرنگری اور یہاں پہ کیسے جو ہے رہنسین کیسے ہے کیا کیا جگہ دیکھنے والی ہیں اور دوسرا جو ڈیلی بیسز بھی جسرہ ہوتی ہیں کہ یہاں پہ گروسریز وغیرہ اور شاپنگ مال اس طرح ہی چیز ہیں جو ہیں وہ بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں اور آفکورس جو جہاں پہ ہیں نورویے کے تورس پائنٹس یا اس لوگ کے گریب گریب کیونکہ وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اگر کسی دوسری سٹی میں گیا اس لوگ کے انگومنے پھرنے تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا تو میں جو ہے نورویے کی جو سیریز ہے وہ اس میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں لائف ان نورویے کے نام سے یہ اپنی ہاؤس انگ بولی میں نورویے جو فلیٹ ہوتا ہے اس کو وہ جو ہے بولی کہتے ہیں تو یہ جی کافی زیادہ ہے اس میں ہے یہ یونیورسٹی کا ہی ہے بلڈنگز اس میں کافی زیادہ جو ہے فلیٹس بغیرہ ہیں سٹوڈنٹس کے لیے سٹوڈنٹس ہم تو یونیورسٹی آف آس لوگ کے ہیں سٹوڈنٹس ہیں اور اس نے کافی یونیورسٹی کے جو ہے نا یہاں پہ ایک دارہ ہوتا ہے اس آئیو تو اس کے اندر جو ہوتی ہیں کافی زیادہ ہائی سکولز اور مورگ بھی یونیورسٹی ہیں ساروں کے کمبائن یہ جو ہے نا ہاؤسنگ ارینج کرتا ہے یہ جو آلہ آدھارہ ہے س آئیو تو ہم تو یونیورسٹی آف آس لوگ کے سٹوڈنٹ ہیں اس لیے ہم جو ہے یہاں پہ رہ رہے ہیں ہمارا جو فلیٹ ہے یہاں پہ ہاؤسنگ بسکل یہاں پہ کافی کوسلی ہے چھوٹا ساروں میں ہمارا میں وہ بھی کسی دن آپ کو دکھاؤں گا تو وہ اس کا جو پاکستانی آپ لگا لیں کہ دو اڑا علاقہ جو ہے اس کا رنٹ ہے لیکن ہے بلکل چھوٹا سار تو مشکل سے ہم میں اور میرا دوست رہتے ہیں ساتھ تو بڑی مشکل سے ہم جو ہے وہاں پہ جس ہو رہا ہوں تو ابھی میں آپ کو اپنے ٹیرس سے دکھا رہا ہوں یہ آس لوگ کا ویو آس لوگ سٹی کا یہ بلکل پیچھے جو بلدنگ نظر آرہی ہے یہ والی یہ والی ساری بلدنگ یہ والی جو ہے یہ ہے جی سٹی سنٹر یہاں پہ آگے وہ پیچھے آپ کو نظر آرہے ہوں گے وہ ہیں آس لوگ کے جو چھوٹے چھوٹے جزیریں وہ ہیں اور یہ والی سارا ایریا یہ آس لوگ پیور کے قریب قریب ہے یہاں پہ نیشنل تھیٹر والا ایریا ہے اس طرف اور یہ آس لوگ کی پورٹ پیچھے ہے یہ والی اس طرف اور سٹی سنٹر بھی اسی طرف ہے اور آس لوگ پیرا ہوس ہے جو ہے وہ ویدری ہے تو کافی خوبصورت بھی ہوئے ابھی جو بادل ہوئے میں بیسے تو سمر سیزن چال رہا ہے لیکن ابھی بادل ہوئے میں بارش ہو کے ہٹی ہے تو ابھی بھی بارش کو جو ہے نس اس کا جو ہے وہ سم بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ لگتا کب بارش آگا ہے انجورپی کنٹریز کا اور خاص کار جو ہے نوردرن یورپ وہاں بھی ایسے ہی ہے کوئی ٹائم پتہ نہیں چلتا کب بارش ہو جائے موسم کا اقراب ہو جائے تو ہوا چال رہی ہے جس کی وجہ سے سردی اور میں نے ابھی یہ میرک اینڈ ہے تو میں نے اپر پہنی ہوئی ہے کیونکہ تھنڈ ہے پھر بھی صبح صبح گھٹائیں میں ہی ہے تو دن تو ابھی کافی لمبے ہو گئے ہیں سورج ہو تو پھر تو دوب میں آپ کو بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ سورج کی شوائیں جائیں وہ بہت تیز ہوتی ہیں تو دوب میں بیٹھنا ہے جو کافی مشکل ہوتا ہے اگر بیٹھنا ہے تو آپ نے سن بلوک بغیرہ لگا کے بیٹھنا ہے اس کے بغیر سن بلوک بغیر آپ جہاں پہ دوب میں نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ بہت تیز ہے وہ آپ کی جلد کو جلا دے گی تو ابھی میں آپ کو پھر یہ بیو دکھاتا ہوں اور ویو دکھانے کے بعد میں ویڈیو کو انڈ کر دوں گا کیونکہ میں نے یہ جو اتا ہے کہ انٹروڈکٹری ویڈیو وہ بنانی تھی اور آپ کو اوسلو کا تھوڑا سا ویو یہ ہائٹ سے دکھانا تھا کیونکہ ہماری بیڈنگ ہے یہ کپی ہائٹ دیا پہاڑی ہی تھوڑی سی ہے اس کے اوپر ہے یہ آپ چاروں طرف دیکھیں تو یہ آپ کو پہاڑیاں نظر آئیں گی اوسلو سٹی کے اردگیل اس طرف جو ہے وہ ہے شی جہاں پہ سردیاں میں سکنگ وغیرہ کرتے ہیں لوگ اس کو نوروی میں جو سکنگ اس کو شی کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اسی پہاڑی جو نظر آ رہی ہے اسی کے اوپر ہے ہلمان کولن جہاں پہ وہ کافی اوچھی بیلدنگ ہے اوسلو کی بنی ہوئی جب بھی آپ اوسلو کو دیکھیں گے تو وہ ایک نشان ہے بیلدنگ کا وہ آپ کو لازمی نظر آئے گا اوسلو کی پیچھے ادھ میں تو وہ کافی اوچھی ایک بیلدنگ ہے پہاڑ کے اوپر بنی ہوئی تو وہاں سے جو ہے نا وہ جمپ بھی لگاتے ہیں اور وہاں سے ایک کیبل کے ذریعے جمپ لگاتے ہیں اور سردیاں میں وہاں پر جو اشی وہ اس کے ایک امپیٹیشن وغیرہ ہوتے ہیں اور بیوز یہ ہے جی ہماری بیلدنگ کا ٹیرس یہ سب سے اونچے والا ٹیرس ہے یہ بھی نئے آئے ہیں اس کے اندر وہ مٹی ڈالیں گے مٹی ڈال کے اندر اس طرح کی جو ہے پھول وغیرہ اس کے اندر لگا دیں گے یہ ہے والا اور اس کے اندر بھی ایسی کریں گے مٹی ڈال کے پھول لگائیں گے اور یہاں پہ پھول گملوں میں اندر جو ہے نا وہ اس کے اندر لٹکا دیں گے یہ اس طرح کی ہیں یہ ابھی نئے آئے ہیں تب یہ ایک دو دن ہوئے ہیں یہ یہاں پہ بیٹھنے کے لیے جگہ ہے یہ لگا ہوا ہے اور ادھر سے آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ بیو اسلو سٹی یہاں سے آرموس ساری نظر آتی ہے یہ اس والی سائیڈ پہ سانگ سوانجیل ہے کرنگ شو وغیرہ ایریا اور یہ جو آپ میں دکھا رہا تھا کہہ رہا تھا ویڈیوز میں یہ ہے وہ بیلڈنگ جو آپ کو اس لوگ جب بھی آپ پھوٹوز دیکھیں گے اس میں آپ کو نظر لازمی نظر آئے گی یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اور یہاں سے سکائی ڈائیویں مگر آپ کو کرتے ہیں اور دوسرا سردیوں میں جہاں پہ وہ جو ہاتے سکنگ جس کو نورویجین میں شی کہتے ہیں اس کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ وہاں نظر نہیں آرہ بادلوں کے اندر چلی گئی ہیں وہاں پہ ٹاورز لگے ہوں ہیں وہاں پہ اس کا نام ہے شی مورا وہاں پہ چیئر لیفٹس لگی ہوئی ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ برف ہوتی ہے بہت اوچھی ہائٹ پہ آئے تو وہاں پہ بھی جو نا ڈیلی بیسز پہ جو بچے وغیرہ ہوتے ہیں جنگ بوڑے سارے وہاں پہ وہ سکنگ یا جسے شی کرتے ہیں وہ سردیوں میں اورڈوگ کرتے ہیں اور اس کو انجوائے کرتے ہیں نورویجینز لوگ جو نا اورڈور ایکٹویٹیز بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ ہے جی ویو میرے بیلڈنگ کے ڈاپ میں سے اب بھی بادل ہو رہے ہیں تو اس لیے کوئی اتنا کلیر نظر نہیں آرہا میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ ہے اوسلو کی پورٹ اوسلو پورٹ اور یہ جو ہے اوسلو کی ایک بڑی یعنی کہ اوسلو کی سب سے مجھے آپ اس کو بیلڈنگ کیا سکتے ہیں اس بیلڈنگ کے پیچھے جو ہے وہ ہے اوپیرہ ہاؤس جو کی سٹی سینٹر کے پاس ہے اوپیرہ ہاؤس اوپیرہ ہاؤس اوپیرہ ہاؤس ہے آپ کو سی ویو جو ہے کافی اچھا نظر آ جاتا ہے اور سارے آئی لینڈ وہ بھی کافی اچھے نظر آتے ہیں وہ بھی آپ کو کسی دین آپ کو وہاں پہ لے کے جا کے اور آپ کو میں دکھاؤں گا ویڈیوز بنا کے اس کی بھی ویڈیوز بناوں گا وہاں سے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ تھا جی پوسلو کا ویو تو ویورز پوسلو کی سٹی کے خوبصورت ویو کے ساتھ بھی اس ویڈیو کا میں کرتا ہوں ختم پھر انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا رکھی کے خیال اور میری چینل کو کیجئے گا سبسکرائب تاکہ آپ کو لائف این آس ہو اس کے بارے میں ویڈیوز مل سکے ہیں اس کے لئے انشاءاللہ کبھی جوارو کے باقی کنٹریز میں ٹور لگا تہلے میں لگایا تھا کافی کنٹریز گم کے آئے ہوں لیکن ان کی ویڈیوز پر اوپر نہیں بنایتی انشاءاللہ